ار روح الوحیر فیادہ من تخریج احادیث کی دنیا میں ایک علم ہے تخریج کا علم تخریج کا علم ایسا ہے یہ کھلیر بھی کہتا ہے نا یہ جناب آنا کہ جناب حدیث مطور صلی اللہ علیہ وسلم چکر مطور فرار رکبر حدیث یہ میں کہا آنا حضرت سے پہلے تخریج کا علم تھا ہی نہیں کھلیر صاحب آنا حضرت سے پہلے تخریج کا علم تھا ہی نہیں آپ بارے شریعت پڑھیں تو بارے شریعت میں آپ جزی نے کیا آخر میں بڑے مختار بس کوئی صحابی کوئی باہب نہیں آپ کوئی بھی فکری کناب پڑھیں کوئی بھی ادیس کی مشکات پڑھیں مشکات چونکہ باہبی صحابی کا نام ہے اور آخر میں کی صدی سے لے گئی ہے بخاری مسلم صدی اللہ علیہ وسلم حسائی کوئی صحابہ نمبر نہیں کوئی صحابہ نمبر نہیں کوئی جنب نہیں پھر اور مخلق کتب کی اندر کے پاری جاتی ہے یہ نہیں آج کو تو بھوگر کا دور ہے نا آپ کی جو نمٹی اوپر بھوگر پہ لکھیں اور بھوگر پہ آپ لکھیں کہ حدیث مجھے چاہیے تو آپ کو اقلیس مل جائے گی کہ فلاں فلاں کتاب کے اندر بوجود ہے لیکن بولانا رحمان علیہ السفرہ پر چپ ترس کرائے علماء ہن میں لکھتے ہیں کہ در ای باپ در ہیچ کتابیں نیاب کا اگر اس باپ کے اندر کوئی کتاب وجود نہیں تھی تو مصنف راپو جب این تصریف بھی کوئیت تو مصنف امام عمدردان کو اس فن کی پہلی تصریف لکھنے پر اس فن کا موجد قرار لیا جائے گا کہ تخریج کا علم دنیا کو اگر دیا ہے تو امام عمدردان نے عطا فروائے تخریج کا علم بھی دنیا کو امام عمدردان عطا فروائے گئے آج جو کہتے ہیں کہ باپ شاہی کوئی نہیں میں کیا باقی باپ چھوڑ سوڑے باپ امام عمدردان نے تخریجہ علم دلتا ہی جس کے دور کے اوپر کم کبرے میں بیک کر باپ پر اطراف کرتے ہو وہ بھی کہتے ہیں امام عمدردان نے عطا فروائے باپ پر اطراف کرتے ہیں